ہر مشکل اور نازک صورتحال میں اپنے سیاسی حریفوں پر بھاری پڑھ کر انہیں دنگ کر دینے والے عاصف علی زرداری ایک مرتبہ پھر خود کو سیاست کا مستلت جادوگر ثابت کرتے ہوئے پاکستانی تاریخ میں دوسری مرتبہ منتخب ہونے والے پہلے سیویلین صدر بن گئے ہیں انہیں یہ منفرد اعزاز بھی حاصل ہوا ہے کہ وہ دس برس کے طویل وقفے کے بعد دوبارہ صدر پاکستان منتخب ہوئے ہیں جھوٹے مقدمات میں گرفتار ہو کر استقامت اور وقار کے ساتھ چودہ برس کی طویل قید کاٹ کر سرکرو ٹھہرنے والے مردہر عاصف علی زرداری کو سیاسی وساط کا بادشاہ کہہ لیں یا سیاست کا مستلت بازگر یہ تیہے کہ انہوں نے بحیثیت سیاستدان جو مقام اور ردبہ حاصل کیا ہے وہ شاید ہی کسی اور پاکستانی سیاستدان کے حصے میں آیا ہو اپنے والد حاکم علی زرداری کے برقس عاصف علی زرداری میدان سیاست کے کھلاری نہیں تھے لیکن محترمہ بینظیر بھٹو شہید سے شادی کے بعد وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے تب سے اب تک اپنی سیاسی دانش سے انہوں نے اپنے سیاسی حلیفوں کو ساتھ ملا کر جس طرح عامر مطلق جرنل مشرف اور اسٹیبلشمنٹ کی پیدوار عمران خان کو چاروں شاہ نے چت کیا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ایک زرداری سب پر بھاری ثابت ہو جانے کے باوجود عاصف زرداری مصر ہیں کہ اس نعرے کو تبدیل کیا جائے اور ایک زرداری سب سے یاری کے نعرے کو فروغ دیا جائے ان کا کہنا ہے کہ سب سے بھاری اللہ تعالی کی ذات ہے لہٰذا مجھے یہ نعرہ لگا کر گناہ گار نہ کیا جائے تاہم عاصف علی زرداری کے مداہین کا اسرار ہے کہ انہوں نے سیاسی دانش اور زہانت کا استعمال کرتے ہوئے مسلسل دشمنوں کو مات دے کر خود کو اپنے ساتھی سیاستدانوں سے زیادہ برتر ثابت کیا ہے ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ اگر زرداری نہ ہوتے تو تحریک ادم اعتماد سے عمران خان کے اقتدار کا خاتمہ شہباز شریف کا دوبارہ وزیر آزم منہ اور مریم نواز کا بطور وزیر آلہ پنجاب انتخاب کسی بھی صورت ممکن نہ ہوتا لہٰذا یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ عاصف زرداری نے سب سے یاری ڈال کر ایک مرتبہ پھر خود کو عمران خان اور اپنے دیگر سیاسی حریفوں سے بھاری ثابت کیا سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عاصف علی زرداری سے پہلے پاکستانی سیاست میں نوابزادہ نصر علی خان ایک ایسی شخصیت تھے جو مختلف جماعتوں کو جوڑ کر اتحاد بنانے کی صلاحیت رکھتے تھے یہ مخالفین کو ساتھ ملانے کا فن ہی تھا جس کے بلبوتے پر نوابزادہ نصر علی خان نے جنرل ایوب خان سے لے کر جنرل پرویز مشرف تک کے خلاف احتجاجی تحریک منظم کی نوابزادہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد عاصف زرداری ان کی سیاسی روایات کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ بھی سیاست میں توڑنے کی بجائے جوڑنے پر یقین رکھتے ہیں سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق عاصف علی زرداری کی اس صلاحیت کے پیچھے عملی سیاست کی تفہیم کا وہ درس ہے جو انہوں نے دہائیوں کی تجربات سے حاصل کیا ہے محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی میں عاصف علی زرداری نے جو وقت جیل کے باہر گزارا اس میں ان کا کردار پس منظر میں رہ کر حکمت عملی وضا کرنے کا تھا بی بی کی شہادت کے بعد دوہزار آٹھ بھی پیبلز پارٹی کی حکومت بنی تو عاصف علی زرداری کی مشہور زمانہ مفاہمت کی سیازت کے جوہر اور بھی کھل کر سامنے آئے انہوں نے باوردی صدر پرویز مشرف کی چھٹی کروانے کے بعد سیاسی قوتوں کے ساتھ اشتراک اور تعاون کا راستہ اختیار کیا تاکہ جمہوریت کو مضبوط کیا جا سکے عاصف علی زرداری نے جن سیاسی جماعتوں سے مفاہمت کی پالیسی اپنائی ان میں ایسی پارٹیز بھی شامل تھی جن کے ساتھ ماضی میں پیپلز پارٹی کا بدترین سیاسی دشمنی کا طویل پسے منظر تھا کون سوچ سکتا تھا کہ ایک روز چودری ظہور الہی کا خاندان پیپلز پارٹی کے ساتھ شریک اختیار ہوگا اس طرح انہوں نے ولی خان کی عباوی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی میں پائی جانے والی مخاسمت اور تلخیہ بھلا کر مفاہمت کا فلسفہ اپنایا ان سب سے بڑھ کر مسلم دیگ نون بالخصوص شریف خاندان اور بھٹو فیملی کے درمیان سیاسی انتقام اور نفرت کے دو دہائیوں پر مشتمل سفر میں مفاہمت کا مور بھی زرداری کی مرہون منت تھا یاد رہے کہ نواز شریف کے مختلف ادوار حکومت میں عاصف علی زرداری کو جھوٹے مقدمات میں لمبی جیلے کاٹنا پڑی تاہم انہوں نے عمران حکومت کے خلاص تحریک اعدام اعتماد لانے کے لیے نواز شریف کو راضی کیا یوں پاکستانی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ عاصف زرداری کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے کوئی اپوزیشن اتحاد پہلی مرتبہ ایک وزیر آزم کو جمہوری طریقے سے تحریک اعدام اعتماد کے ذریعے اقتدار سے بے دخل کرنے میں کامیاب ہوا سیاسی تذیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس موو کی کامیابی میں دیگر عوامل کے ساتھ زرداری کی سیاسی مہارت اور زہنت نے مرکزی کردار ادا کیا جس کے نتیجے میں شہباز شریف ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ وزیر آزم بننے میں کامیاب ہوئے تہم یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر عاصف علی زرداری میں ایسی کونسی خوبیاں ہیں جو ان دیگر منجھے ہوئے سیاستدانوں سے منفرد بناتی ہیں سیاسی تجزیہ گاروں کے مطابق اس کا جواب بہت سادہ ہے پہلی بات یہ کہ وہ جلد باز نہیں ان کی طبیعت میں ٹھہراو ہے وہ دور اندیش اور معاملہ فہم ہیں اور توڑنے کی بجائے جوڑنے پر یقین رکھتے ہیں دوسرا یہ کہ زرداری سیاست میں مشاورت کے قائل ہیں وہ خود اعتماد ہیں اور برداشت کا وصف رکھتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ یاروں کے یار ہیں اور کبھی اپنی بات سے پھرتے نہیں لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی پھولوں کے سیج نہیں بن پائی اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے جیسے ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ کا وہ اداس دن جب ان کی شریک کے سفر اور بلاول بختاور اور آصفہ کی ماں عالم اسلام کی انتہائی دلیر اور قابل سیاستدان بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا بی بی کی اچانک شہادت نے آصف زرداری کو ہلا کر رکھ دیا تھا لیکن انہوں نے نہ صرف خود کو سبھالا بلکہ بچوں کو بھی ماں اور باپ دونوں کا پیاد دیا سب سے بڑھ کر انہوں نے پہلے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر ملک کو بچایا پھر پیپلز پارٹی کو سبھالا اور بعد ازہ الیکشن دوہزار آٹھ جیت کر ایک ایسی حکومت قائب کی جس نے پہلی مرتبہ اپنی پانچ سالہ مدت پوری کی اس دوران ان کا سب سے بڑا کارنامہ اٹھارویں ترمیم کا خاتمہ اور صدارتی اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل کرنا تھا پھر انہوں نے کمال دانش مندی سے پیپلز پارٹی کی قیادت زلفقار علی بھٹو کے نوازے اور بی بی کے اکنوتے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کے حوالے کی چنانچہ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ سیاست کے جادوگر عاصف علی زرداری نے سب سے یاری ڈال کر خود کو حریفوں پر بھاری ثابت کرنے کا اعزاز برقرار رکھا اور ایک مرتبہ پھر صدر پاکستان کے اہم ترین عہدے پر فائز ہو گئے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا